ایوان کے اندر پیش کر دیا جائے نمبر تین ہمیں پرویز مشرب کے باقیات جرنل عارف حسن صاحب سے کب نجات ملے گی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے میسٹر چیرمن سترہ سال سے ایک سپورٹس دشمن انسان پاکستان اولمپکس اسوسییشن کے اوپر مسلط ہے اور وہ جھا نہیں رہا اور میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن میں آپ کو بتاؤں ہمیں ان سے بھی نجات چاہیے پاکستان سپورٹس بورڈ کرنل ریٹائر محمد عاصف زمین ڈائریکٹر جرنل پاکستان ہاکی پیڈریشن برگڈیر ریٹائر خالد سجاد پاکستان سکواس پیڈریشن چیف آف ائر سٹاپ ائر مارشل زہیر احمد پاکستان گوپ پیڈریشن لیپٹرنر جرنل ریٹائر محمد حلال حسین پاکستان پولیس اسوسییشن لیپٹرنر جرنل ریٹائر عظر حسین عباس یہ کیا ہے کیا مجھے آپ بتائیں کہ برہماس نے جو چار لاکھ کی آبادی کا ملک ہے اور جس نے دو میڈل جیتے ہیں وہاں کتنے جرنل کتنے کرنل ریٹائر جو ہیں وہ سپورٹس اسوسییشن کے اہددار وہ بنی ہوئے ہیں مستر جرنل جن ممالک نے سپورٹس کے اندر کارکھردگی دکائی ہیں وہاں سیویلین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں احتساب کا کوئی نظام ہے وہاں ریٹائر لوگوں کو کھپانے کے لیے پوسٹ کریٹ نہیں کیے جاتے کہ اس کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے اس لئے مستر چیرمنٹ پاکستان سپورٹس کو آزادی چاہیے پاکستان سپورٹس غلام ہے پاکستان سپورٹس وہ ہسٹیج ہے آخواہ ہے جب تک اس کو آزادی نہیں ملے گی پاکستان یہ تین میرے سوالات ہیں اب تجاویز جیسے میرا معمول ہے کہ میں کچھ تجاویز بھی حکومت کو دیتا ہوں تو نمبر ایک تجویز میری یہ ہے ہمارے وزیراعظم صاحب فارور سپورٹسمن ہیں اور انہوں نے اس دوران جو وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میں سپورٹس میں تین پی ایج ڈی ہوں اچھی بات ہے کہ وہ تین پی ایج ڈی ہیں لیکن صفر تمغہ انہوں نے اولمپک میں جیتا ہے تین پی ایج ڈی کے ساتھ تو کم از کم تین تمغے آنے چاہیے نمبر ایک دوسری بات ہے چودہ کروڑ آبادی ہے بالغ لوگوں کی بائیس کروڑ آبادی ہے پاکستان کی مسٹر چیئرمن یہ سپورٹس یہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں یہ ہمارا سافٹ ایمیج ہیں اسی لاکھ ڈرگ ایڈکس ہیں اگر آپ ڈرگ ایڈکس سے نجات چاہتے ہیں سپورٹس کو رواج دو سپورٹس کلچر کو رواج دو ٹالرنس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں ایکسٹریمزم کو اور کرائمز کو ختم کرنا چاہتے ہیں سپورٹس اپنی یود کو دیجئے چودہ کروڑ یود سپورٹس کی طرف آئے گی تو ڈرگ سے اور ویپن سے اور کرائم کلچر سے ان کو نجات ملے گی تو میرا پہلی تجویز یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان